ماجد ملک مجھے یہ ایک ناپاک اور ناپسندیدہ موضوع ہے لیکن اپنے ناظرین کے علم میں اس حوالے سے اضافہ کرنا اس لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ اثر حاضر تیزی سے اس کالی رات کا شکار ہو رہا ہے جس کو زندگی کے لیے نور سے راہنمائی لینا پڑتی ہے آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس بدنامے زمانہ کالے جادو کی چند ایک علامات کا ذکر کریں گے جن کو پرکھنے کے بعد مرض کی تشخیص میں آسانی ممکن ہو سکتی ہے لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں محترم خواتینوں حضرات ایسا کوئی بدقسمت شخص جو کسی منحوس جادوگر کی بدولت اس کالے علم کا شکار ہو تو ابتدا میں آپ محسوس کریں گے کہ وہ دورانے نین دراؤنے خوابوں کی بدولت نصف رات کے وقت اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور خوف کے باعث آسابی تناؤ کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ بلا وجہ کسی شخص کا گیس ٹربل کا شکار ہو جانا بھی اس کی ابتدائی علامات میں شامل ہے ہم یہاں پر ناظرین کے سامنے واضح کرتے چلیں کہ کالا جادو دراصل آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بری طرح متاثر تو کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت کسی جادوگر کے پاس نہیں ہوتی اور وہ بیماریاں وہم اور وسوسے کی بدولت انسان میں پیدا ہوتی ہیں جو کالے جادو کے ماہر کے عمل کی بدولت اس کی ساتھی شیطانی قوتیں اپنے شکار کے دماغ میں ڈالتی ہیں کسی انجانے اور اندیکھے وجود کے احساس کو اس کی دوسری علامت کہا جاتا ہے اس کا شکار کئی دفعہ محسوس کرتا ہے کہ کسی چیز نے اسے ٹچ کیا حالانکہ وہ دکھائی نہیں دیتی اسی طرح کوئی آدمی نام لے کر اسے پکارتا محسوس ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا کھڑکیوں کا از خود کھلنا اور بند ہونا بھی اسی وسوسے کی علامت ہے کئی دفعہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کوئی چیز تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل رہی لیکن کچھ دیر بعد وہی چیز اسی مقام سے مل جاتی ہے جہاں سے آپ متدد دفعہ تلاش کر چکے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ پر ہونے والا کالا جادو اپنا کام شروع کر چکا ہے اس کی ایک اور نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ کالے جادو سے متاثر ہونے والا شخص اگرچہ محنت اور دیانتداری سے اپنے کاروباری فرائز پورے کرنے کے باوجود اچانک نقصانات کا شکار ہونے لگتا ہے اور یہ خاص طور پر ان لمحات میں ہوتا ہے جب آپ کو رقم کی شدید ضرورت ہو اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اچانک کسی مرض کا شکار ہو کر صاحب فراش ہو جاتا ہے اسے نہ رکنے والی کیہ یا شدید بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مزید حیرتناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا طبیب اس مرض کی وجوہات جاننے سے کاسر رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا طبی علاج ممکن نہیں ہوتا جبکہ اس کا روحانی علاج ممکن ہوتا ہے جس پر ہم آئندہ کسی ویڈیو میں سیر حاصل بحث کریں گے ناظرین نامعلوم مرض کے شکار ہونے والے مریض کے ساتھ اگلا حادثہ جو عموماً مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ ذہنی امراض کا شکار ہونے لگتا ہے اس کی توجہ کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتی وہ تنہائی پسندی کا شکار ہو کر زندگی کی دیگر سرگرمیوں سے کنارہ کش ہوتے ہوئے مایوسی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے جب اس سلسلے میں ہم نے ماہرین سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک اور حیران کن انکشاف کیا کہ کالا جادو نہ صرف انسانوں بلکہ ان کے ٹھکانوں پر بھی کیا جاتا ہے اور جب کسی گھر پر اس جادو کے اثرات ہوں تو نہ صرف اس گھر کے پودے اور پالتو جنور تک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ اس گھر میں داخل ہونے والے کسی عام شخص کو بھی واضح طور پر ایک بوجھل اور افسردہ ماحول کا احساس ہوتا ہے گھر کے افراد کے درمیان محبتوں میں کمی اور نفرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ گھریلو زندگی میں تناؤ کا سبب بنتا ہے اس کے اثرات بد کی بدولت اہل خانہ کے درمیان دوریاں میہ بیوی کے درمیان چھگڑے حتیٰ کے رشتوں کا خاتمہ اور دیگر قابل احترام رشتے بھی متاثر ہو کر رہ جاتے ہیں معزز خواتین و حضرات متعدد ماہرین روحانیات کی آراء کے مطابق کالا جادو محض ایک وسوسہ اور وہم ہے جو انسانی دماغ پر سوار ہو کر صحت مند مشاغل سے بیگانہ کر کے بیماری کا شکار کر دیتا ہے جبکہ ہر وہ شخص جو کہ تحارت میں رہتے ہوئے دینی فرائض بقائدگی سے ادا کرتا ہو اس پر اس علم کے اثرات انتہائی محدود حد تک ہی ہو سکتے ہیں جن کا روحانی علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دباتے ہوئے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراز سے بھی ضرور آگاہ کریں